بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سعودی جوازاد کے طرف سے ایک اور وضاحت آگیا جی مجھے بہت اچھی چیز لگی میں نے بولاک شورٹ سی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں یار ہوتا کیا ہے دیکھیں میرے پاس بیشمار ایسے کیسز آتے ہیں کہ بھائی مجھے تین سال ہو گئے ہیں میں چھوٹی ہے تھا مجھے تین سال ہو گئے ہیں یا میں کرونا پر مندیوں میں رہ گیا پاکستان یا انڈیا یا منگلہ دیش تو مجھے ابھی دھائی سال تین سال ہو گئے ہیں تو کیا میں ابھی دوبارہ سعودی پر جانا جا سکتا ہوں میں اس کے مطالق مہتری ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکا ہوں بھائیوں کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں یار آپ نے نا اپنا مرحل پر مطار پر جیکٹ کروالینا ہے سفر کرنے سے پہلے لازم دیکھیں اس سے یہ چیز کیلئے ہو جاتی ہے کہ آپ کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی سفری ببندی ہے یا ختم ہو چکی ٹھیک ہے اگر تو ختم ہو چکی نیو ویزا لے سفر کرے نو ٹینشن اگر آپ کے اوپر پر بند بھی ہوئی تو پھر آپ ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہ پوری تفصیل آپ نے جس کی سی سے بھی وہ پیپر نکلوانا ہے اس سے ساتھ میں پوچھ لینی ہے اچھا ہوتا کیا ہے میں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو مزید اس کے مطالق کو انفرمیشن چاہیے ہوتا کیا ہے کہ مجھے بھائی تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں سفر کر رہا ہوں کوئی مشکل ہے مجھے تین سال ہو گئے ہیں ابھی تو میں جا سکتا ہوں ویزا لے لیتے ہیں چلے جاتے ہیں واللہ یقین کیجئے بھائیوں نے مجھے وہاں سے لائپ ویڈیوز بنا کر بھیجی ہوئی ہیں ائرپورٹ سے سعودی ایبیا کے تمام جندہ وغیرہ کے اور بھائی دیکھیں میں یہاں پر ہوں اور مجھے یہاں سے واپس بیج رہے ہیں حالانکہ میں چھوٹی گیا ہوا تھا یا کرونا پبندیوں میں رہ گیا تھا بھائی مجھے تین سال ہو گئے ہیں تب بھی انٹرنیوں نے دے رکھے ہیں تو بھائی اس کی ریزن کیا کہ آپ نے اپنا مطارمالا پیپر نہیں چک کروایا اپنا مطارمالا پیپر نکلوایا نہیں یعنی کہ دیکھانی کہ بھائی میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا چھوٹی آئے جو افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بھائی آپ کو پتا ہے پبندی ہوتی ہے ابھی اس میں یہ کلیر کٹ بول دینا کبھی تین سال ہے ساڑھے تین سال ہے تین سال آٹھ ماہ یہ بھائی پھر ایسے گلت بات ہے دیکھیں جو جو جوازات میں ریکارڈ سیف ہے وہ ہی سب کچھ بتاتا ہے اور وہ ہی چیک کرنا چاہیے بہت سے بھائی مجھے یہ بھی بولتے ہیں جی کہ یہ جوازات کے جو کلیر کیا ہے اسی کے مطالق ہے بھائی میں نے جوازات کو ٹویٹ کی ہوئی تھی ٹویٹر کے اوپر بیسٹ ہے جی وہ ان کا افیشل اگر اکاؤنٹ آپ فالو کرتے ہیں جوازات کا ماشاءاللہ میلین کے حساب سے ان کے فالوز ہیں تو وہاں پر آپ ان کو کوئی ٹویٹ کرتے ہیں اپنے مسئلے کے اوپر اگر آپ کو رپلائی دیا جاتا ہے تو وہ بلکل جوازات کی طرف سے ہی دے جاتا ہے اچھا وہاں سبھی بھائی مجھے تسلی نہیں ملی اور میں نے جوازات کی ایک ورسپ بنی ہوئی ہے جی بھائی جی ورسپ جوازات نے بنائی ہوئی ہے اپنی ورسپ کے اوپر ان کو رپلائی کیا اور انہوں نے آخر سے مجھے بتایا جی کہ جی یہ ہے آپ طریقہ کار یہ ہے جو آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل تھا اور وہاں سے پھر بندوں کو روٹا جاتا ہے یقین کیجئے اس ورسپ کے ذریعے جی بلکل آپ کا یہ جو کام ہے جی یہ اس میں اتنا جرمان ہے جی اتنا یہ اتنا وہ ہے آپ یہ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں ورسپ بنائی ہوئے جوازات کے بقائدہ نام سے اور اسی کے متعلق ایک بھائی نے کچھ دن پہلے بھی مجھے بتایا اور میں خود ہیران ہوا پیار ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن پھر میں سوڑا سوچ بھی پڑھ گیا کہ شاید جوازات نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا ہو لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا اس چیز کے اوپر برحال آج جوازات کی طرف سے یہ کیلئر بھی کر دیا گیا جوازات کے جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا ورسپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے جوازات کے نام سے کوئی بھی بندہ ورسپ سے آپ سے بات کرتا ہے یا کسی اور یعنی کہ مسائلت طور پر ویب سیٹ سے آپ سے بات کرتا ہے تو وہ فیک ہے جھوٹ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی سچائی نہیں ہے جوازات کسی سے بات نہیں کرتی ہے جوازات کو آپ ٹویٹر کے اوپر ان کا اوفیشل اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کر کے وہاں پر جا کر ان کو جو بھی ٹویٹر نہیں ہو وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو رپلائی مل جائے تو بیسٹ ہے اگر نہ ملے تو بھائی رپیٹ کیجئے دوبارہ کیجئے تو یہی کی طریقہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی اکاؤنٹ والی معاملہ ہے جو وہ فیک ہے